اوڈاد فارسی از یک تھو بیست بہت آسان ہے اگر آپ اردو اور انگریزی کی گنتی جانتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے سکرین پر آپ کے سامنے ایک سے لے کے بیستک کی گنتی فارسی میں انگریزی میں اردو میں اور ساتھ ہنسوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے ملاحظہ فرمائیے گا تو سب سے پہلا جسے ایک فارسی میں اسے بولتی ہیں یہ ایک یک یعنی ایک اور دو کو فارسی میں بولتے ہیں دو دو اور تین کو بولتے ہیں سے چار کو بولتے ہیں چہار پانچ کو بولتے ہیں پھنج چھے کو بولتے ہیں شیش سات کو بولتے ہیں ہافت آٹھ کو بولتے ہیں ہیشت نو کو بولتے ہیں نو اور دس کو بولتے ہیں دہ نو اور دہ پھر دیکھیں ایک کے لیے یک دو کے لیے دو تین کے لیے سیٹ چار کے لیے چہار پانچ کے لیے پھنج چھے کے لیے شیش سات کے لیے ہاف آٹھ کے لیے ہشت نو کے لیے نو دس کے لیے دہ اب دس سے آگے جاتے ہیں اب ہر ایک کے ساتھ دہ دہ کا لاکہ جو ہے وہ لگے گا تو گیارہ کو کہیں گے اصل میں لفظ کیا ہے یا از دہ یعنی یک از دہ یک ایک از دہ یعنی دس کے اوپر ایک جیسے ہم پرانے دور میں پڑھتے تھے دس ایک گیارہ دس دو بارہ دس تین تیرہ تو فارسی اسی اصول پہ چلتی ہے یک از دہ اس کو مختصر کر کے انہوں نے لکھا یاز دہ اور بارہ دو از دہ اور تیرہ سی از دہ اور چودہ چہار دہ اور پندرہ پانز دہ اور سولہ شانز دہ اور سترہ افدہ اور اٹھارہ اس کو بولتے ہیں ہجدہ اور انیس کو بولیں گے نوزدہ اور بیس کے لیے بیست یعنی بے کے نیچے زیر لگا کے سین اور تیر پھر سمات فرمائیے گیارہ کے لیے یازدہ یازدہ بارہ کے لیے دوزدہ تیرہ کے لیے سیزدہ چودہ کے لیے چہاردہ پندرہ کے لیے پانزدہ سولہ کے لیے شانزدہ سترہ کے لیے ہفدہ چھارہ کے لیے ہشدہ ہجدہ سترہ کے لیے ہفدہ اٹھارہ کے لیے ہجدہ انیس کے لیے نوزدہ بیس کے لیے بیست امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا آگے ہم اکیس سے لے کے سو تک گنتی پڑھیں گے یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ